ایک گاؤں میں دس سالہ لڑکا اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا ماں نے سوچا کل میرا بیٹا میلے میں جائے گا اس کے پاس دس روپے تو ہونے چاہیے یہ سوچ کر ماں کھیتوں میں کام کرنے چلی گئی اور شام تک پیسے لے آئی بیٹا اسکول سے آ کر بولا کھانا کھا کر جلدی سو جاتا ہوں کل میلے میں جانا ہے صبح ماں سے بولا میں نہ آنے جاتا ہوں ناشتہ تیار رکھنا ماں نے روٹی بنائی دودھ اب چولے پر تھا ماں نے دیکھا برتن پکڑنے کے لیے کچھ نہیں ہے اس نے گرم پتیلا ہاتھ سے اٹھا لیا ماں کا ہاتھ چل گیا بیٹے نے گردن جھکا کر دودھ روٹی کھائی اور میلے میں چلا گیا شام کو گھر آیا تو ماں نے پوچھا کہ بیٹا میلا دیکھا کیسا لگا دس روپے کا کچھ کھایا کہ نہیں بیٹا بولا ماں آنکھیں بند کر تیرے لیے کچھ لیا ہوں ماں نے آنکھیں بند کی تو بیٹے نے اس ہاتھ میں گرم برتن اٹھانے کے لیے لائی ساٹھ سی رکھتی اور بولنے لگا ماں اب تیرے ہاتھ نہیں جلیں گے ماں کی آنکھوں سے آنسوں بہنے لگے دوستو ماں کے قدموں تلے جنت ہے کبھی اسے دکھی مت کریں سب کچھ مل جاتا ہے پر ماں دوبارہ نہیں ملتی اس لیے اپنی ماں کا بہت زیادہ خیال رکھیں کیا پتہ وہ آپ سے کچھ نہ کہہ سکتی ہو لیکن اس کی کچھ ضرورتیں ہو وہ ضرورتیں چھپکے سے پوری کر لیا کریں کیونکہ ماں کبھی دوبارہ نہیں ملتی ماں سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے کیا پتہ کسی کے دل میں ماں کی محبت اور عزت بڑھ جائے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ